السلام علیکم فرمائی کون سا بات کر رہے ہیں مبالکن سلام میں کراچی سے ویز بات کر رہا ہوں حضرت قریب سے حضرت میرے دو چھوٹے سوالات ہیں ایک تو یہ کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو ذکر بتایا ہے وہ ذکر کرنے سے لکائے سے ستہ روشن ہو جاتے ہیں تو حضرت اس کی پہچان کیا ہے کہ لکائے سے ستہ روشن ہو جاتے ہیں ہم کو کیسے معلوم چلے گا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو اثکار بتایا ہیں ان میں سے کون سے اثکار ایسے ہیں کہ اس کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے بس یہ دو سوالات ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت والے سے اس کی تفصیل مانو کرتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ویس جو آپ کراچی سے کال کر رہے ہیں اور آپ پوچھیں لطائف ستہ روشن جب ہو جاتے تو کیسے پتہ چلے گا پہلی بات یہ کہ جب روشن ہو جائیں گے تو خود آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے جیسے جی شاہ عبدالغانی پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت حقیب العمت مجدد ملت مولانا شاولی تھانوی رحم اللہ تعالی سے پوچھا تھا کہ جب انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کو ولایت و معرفت حاصل ہو جاتے تو کیسے پتہ چلتا ہے آپ فرمایا کہ جب ولایت و معرفت ملتی ہے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ بچہ جب بالغ ہوتا اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے میں بالغ ہوں اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ بیٹا تو بالغ ہو گیا ہے اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے تو جیسے روحانیت کے میدان میں بلوغت کا مقام ملتا ہے تو آٹومیٹکلی خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میرے لطائف ستہ روشن ہو گئے ہیں پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ پیر و مرشد جو ہے وہ بسوقات جو ہے وہ مراقبہ کر کے بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ اس مقام پر ہیں اور یہ اس چیز سے آپ کو اتنا نفع ہو گیا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ پیر و مرشد بھی نگرانی کیا کرتا ہے اور بسوقات پیر و مرشد پر اللہ منکشف کر دیتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے اس مقام پر چلا گیا ہے اس کے فلان فلان لطائف روشن ہو گئے ہیں اب یہی سہیسیت میں ہیں تو وہ اللہ منکشف کرتے ہیں پیر و مرشد جو ہے اس کی رہنمائی کر دیتا ہے واقعات بھرے پڑے ہیں اور آج بھی مشایق سلسلہ جو پوری جو اتباع سنت کے ساتھ یہ سلسلے لے کے آگے چل رہے ہیں تو ماشاءاللہ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں اپنے مریضین کی وہ اسی طریقے سے اصلاح احوال کرتے رہتے ہیں اور دوسرا زکر کون سا کرنا چاہیے ظاہر کہ میں نے چھے ذکر جو بتا رکھے ہیں فجر کے بعد کا زہر کے بعد کا اثر کے بعد کا مغرب کے بعد کا تاجد کے وقت کا اور پھر یہ عشاء کے وقت کا تو یہ اذکار میں نے بتا رکھے ہیں لیکن آپ اگر کوئی ایک کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ ہو کا ذکر کریں اس میں ذات قلندری کا ذکر فلال کریں اور اس میں ذات قلندری کا ذکر طریقہ میں بتا رکھا ہے کہ دو لطائب پر چوٹ لگتی ہے ایک لطیفہ نفس پر دوسرے لطیفہ قلب پر لطیفہ نفس ناف سے دو انگل نیچے ہے اور لطیفہ قلب جو ہے الٹی پستان سے دو انگل نیچے ہے لہٰذا ناف کے نیچے جو ہے ذرب انسان کے سر کے لگاتا اللہ یوں پھر سر اٹھا کے ہو کی ذرب لگاتا قلب پر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ تو یہ دو جو ہے لطائف اس پر جو چوڑ لگتی ہے یہ لطائف روشن ہوتے ہیں تو یہ ذکر کی پابندی کرنی چاہیے جب یہ تکمیل اس کی ہو جائے پھر یہ ہے کہ باقی دوسرے اذکار کی طرح متوجہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ